السلام علیکم دوستو یہ ایک اور ریڈیو ٹیکسن پی ایل فور فیفٹی میں نے پرچیس کیا ہے جاپان کی ویب سائٹ سے آج شام پانچ بچ کر انیس منٹ پہ انڈنگ ٹائم تھا اور یہ دیکھیں میسجز پہ ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے یور بیڈ ہیز بین سکسیس فول پلیز ویو دیٹیل آن دا آون پیج یہ مای پیج کا جو آپشن ہے سکرین شارٹ میں نظر آ رہے ہیں نیچے رائٹ کارنر پہ تو ابھی تو یہ ظاہر سکرین شارٹ ہے یہاں پہ ڈیلیٹ کا آپشن آ جاتا ہے کیونکہ یہ سکرین شارٹ ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس میں یہ پھر باقی سارا کچھ نظر آتا ہے لیکن یہ میں نے لیا تھا سکرین شارٹ پانچ بچ کر بیس منٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایک اور میں سے جایا ہے بیٹ تو سکسیس فول ہو گئی تھی یہ دیکھیں دس آکشن ہیز کلوز آکشن کلوز ہو گیا تقریباً ایک گھنٹے بعد ٹھیک ہے چھ بچ کر چوبیس منٹ پہ اور لکھا ہوئے پلیز ویٹ فائف تو ٹین منٹ فار اس تو پروسس دا ریزلٹ ریزلٹ پروسس کرنے کے لیے پانچ سے دس منٹ ویٹ کریں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد تیسرے میسج آیا ہے میرے پاس آویٹنگ شپمنٹ مطلب ہے سیلر کی جانب سے بھی ہو گیا ہے اور شپمنٹ کے لیے ہمیں انتظار ہے یہ ویر ہاؤس والے کہہ رہے ہیں تو اپ ڈیٹ ہوئے یہ انیس بچ کر انیس منٹ پہ مطلب ہے سات بچ کر انیس منٹ تقریباً دو گھنٹے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہوئے آفٹر یور پیکج آرائیو ایڈ دا ویر ہاؤس ان جاپان جب آپ کا پیکج جاپان کے ویر ہاؤس میں پہنچے گا پلیز پروسیڈ ٹو دا سیلیکٹ شپنگ میتھڈ اینڈ شپ تو مطلب ہے اس وقت شپنگ میتھڈ شو ہوں گے میرے پاس پروسیڈر فروم یور مائی پیج مائی پیج کے پر جب میں کلک کروں گا تو وہاں پہ مجھے شپنگ کے میتھڈ ملیں گے فیڈیکس ڈی ایچ ایل ای ایم ایس اور ائر میل سرویس تو جو بھی میں یوز کرنا چاہوں گا وہ پھر مطلب ہے اپنے حساب سے میں سیلیکٹ کر کے اس کے حساب سے میں پاکستان مانگوا لوں گا اور انشاءاللہ یہ ویر ہاؤس میں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے دوران پہنچتا ہے زیادہ لیٹ ہو تو بہتر گھنٹے کیونکہ آج اتوار ہے آج زائر سیلر شپننگ کر پائے گا تو کل شپ کرے گا تو ہو سکتے ہیں کل تو نہیں ملے گا زائر کل شپ ہوگا پرسوں یا پھر منگل والے دن مطلب ہے بہتر گھنٹے تقریبا تو ان کو مل جائے گا پھر یہ مجھ سے شپنگ میتھڈ مانگیں گے پھر مجھے تیس دن کا پیریڈ ملتا ہے اگر میں اس کو ویر ہاؤس میں ہی سٹور کرتا ہوں ویر ہاؤس میں ہی پڑھا رہے گا تیس دن تک بغیر کسی چارجس کے اکتیس دن سے پر دن کے حساب سے مطلب ہے تیس دن تو آلریڈی فری ہو گئے اکتیس دن جب لگے گا تو مجھ پہ ایک سو جپانی ین پر ڈے کے حساب سے کرایا لگے گا اور بتیس دن جب ہوگا تو دو سو جپانی ین ہو جائیں گے تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کانسلیڈریٹ کرنے کے لیے مطلب ہے آپ نے کوئی اور آئیٹم اگر خریدنا ہے تو وہ آئیٹم بھی خرید لیں پھر دونوں اکتھے منگوا لیں یا تیسرا آئیٹم خرید کے تینوں اکتھے منگوا لیں اس طرح ظاہر ہے بیچ میں پھر دن چاہیے ہوتے ہیں آپ کو تو یہ تیس دن فری آئیٹم کانسلیڈریٹن کے لیے دیتے ہیں کہ آئیٹم کانسلیڈریٹ کر کے اگر آپ نے منگوانے ہیں تو آپ کو فری پیریڈ تیس دن کا ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہو کے دیکھیں گے انشاءاللہ تین دن بعد اللہ حافظ تب تک کے لیے